موسیقی نمشہ دوستوں کیسے ہو آپ سبھی لوگ میں ہوں رہا ہوں آپ کا آن لائن سسکو ٹرینر اور آپ سبھی کا سواہت کرتا ہوں اپنے آئی ایس آئی ایس کے نیکسٹ ویڈیو میں آج کا جو ویڈیو ہے یہ ہے آئی ایس آئی ایس کے میسج سے ریلیٹڈ کہ ابھی تک جو آپ نے میں نے جو پڑھا ہے اس میں لاسٹ میں میں نے آپ کو کیول آئی ایس آئی ایس کا انٹروڈکشن دیا اس کی ٹرمز کے بارے ہم لوگوں نے دیسٹ کیا ہے اور اب ہم اس کے آگے کی ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے اگر کمپیر کرتا ہم اس پیف کے بارے میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پیف میں بھائی پانس طریقے کے میسج بناتا ہے اور آئی ایس آئیس جو ہے چار طریقے کے میسج بناتا ہے جس میں آپ یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں ہیلو جسے آئی آئی ایس کہتے ہیں اسے کہتے ہیں آئی ایس آئی ایس ہیلو تو اس کا نام آئی ایس ہے تو لیکن ہم جنرلی اس کو ہیلو کے نام سے ہی پرونامز کریں گے لیکن جو اریجنل ٹرم ہے وہ آئی آئی ایس ہے پھر اس میں ایک پیکٹ آتا ہے سی ایس ان پی کمپلیٹ سیکوینس نمبر پی ڈیو پھر آتا ہے پارشل سیکوینس نمبر پی ڈیو اور پھر آتے ہیں لنک سٹیٹ پی ڈیو بسیکلی یہ چاروں جو میسجز ہیں ان کا الگ الگ کانسپٹ ہے اور سب ہی کے لیے اس میں گیا الگ الگ ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا آج جو میں آپ لوگوں کو بتانے جاؤں گا وہ ہے ہیلو سب سے بڑھ جائے کی بات کیا ہے کہ آئی ایس ہے ایک ایسا پروٹوکول ہے ایک ماتر ایسا پروٹوکول ہے جس میں ہیلو کے تین پرکار ہے یعنی تری ٹائپس آف ہیلوز ہیں ٹھیک ہے مینس کہنے کا مطلب گیا ہے آئی ایس آئی ایس کے جو میسجنگ سسٹم ہے اس میں جو چار طریقے کے جو میسج ہیں یہ کھالی چار ہی نہیں ہے ہر میسج کے اپنے سب ٹائپس ہیں تو ابھی جب ہم ہیلو کے بات کرتے ہیں تو ہیلو کس لیے یوز میں آتا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بھائی نیبر ڈسکوری اور ریکووری کے لیے بیسکلی ہیلو کو یوز کیا جاتا ہے سبھی راوڈنگ پروٹوکول چاہیے ایج ایر پی ہو چاہے اس پی ہو چاہے آئی ایس آئیس بھی ہو اگر یہ ہیلو چلاتے ہیں تو ان کا ہیلو کا جو مین موٹیب ہے وہ کہہ کہ بھائی جو نیبر ہیں اس کو ڈسکور کر لیا جائے اور ڈسکوری کے بعد وہ جو نیبر شپ آپ لوگ بناتے ہیں ان کی منٹیننس رکھی جائے تو وہ کیپ لائیو کی طرح سارو کرتے رہتے ہیں اور ہیلو کا ایک ٹائمر ہوتا ہے ایک انٹرول ہوتا ہے جس آپ ہیلو انٹرول کہتے ہیں اس انٹرول کے اوپر وہ ہیلو کنڈینوس لی جب تک آپ کا نیبر لائیو ہے تب تک چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں اور کسی نیبر سے ہیلو آنا بند ہو جاتا ہے تو اس نیبر کو پھر ڈاؤن ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ایڈیسنسی آپ کی منٹین ہوتے رہتے ہیں تو بیسکلی ہیلو کا جو مین موٹیب ہے باقی راوٹنگ پروٹوکول میں وہ ہی موٹیب یہاں پر دیکھا جائے بیسکلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں لین ہیلو ہے لین ہیلو کا مطلب بروڈکاس ملٹی ایکسس ڈیزائن کے اوپر اگر آپ کا جو انٹرفیس ہے وہ بی ایم اے میں ہے مطلب اپنے فاسٹ ایتھرنیٹ انٹرفیس کی گئے ایتھرنیٹ انٹرفیس یہ لگائے ہوئے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں بروڈکاس ملٹی ایکسس میں کہلاتے ہیں means اس میں ملٹیپل نیبر ایک انٹرفیس کے اوپر discover کیا جاتے ہیں تو یہاں پر گیا ہے اس طریقے کے لین ہیلو پہ ہیں لین انٹرفیس پہ جو بروڈکاس موڈ ہیں یعنی بی اے میں نیٹورک کو سپورٹ کرتے ہیں ان میں یہ دو ہیلو چلاتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس اس ہے اس میں لیول ون اور لیول ٹو ایڈجیسنسی جنریٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے دو طریقے کے ایریا ہیں ایک لیول ون ہے اور ایک لیول ٹو تو آپ کا نیبر ہو سکتا ہے کہ ایک لیول ون ایریا میں مطلب آپ دونوں کا جو ایریا ہے جو نیبر آپ بنا رہے ہیں ان کا ایریا ایک ہی ہو اور وہ لیول ون ہو تو اس کے لیے کہ چلے گا لیول ون ہیلو ہی چلے گا اور اگر دوسرا نیبر اگر لیول ٹو ہے تو اس کے لیے کہ وہ لیول ٹو ہی چلے گا آپ کی جو configuration ہے وہ لیول ٹو لیول ٹو آپ کے دونوں نے لیول ٹو ایریا کے اندر آتے ہیں تو لیول ٹو ہیلو چلائے گا اگر آپ دونوں ہی چلانا چاہتا ہو means آپ کا جو انٹر فیس ہے اس پر ہو سکتا ہے کہ یہ لیول ٹو والا بھی اٹیچٹ ہوتا ہو اور ایک ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ لیول ون بھی ہو سکتا ہے تو ایسے کہ اس میں آئی ایسا اس کیا کرتا ہے دونوں ہی لو الگ الگ چلاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہیں basically لین پر چلنے والے اس کے بعد جو آپ کا یہ آجاتا ہے point to point hello یہ point to point آپ کے جو serial interfaces ہیں basically جو آپ کے point to point interfaces وہ جو hello ہے اس کے اندر l1 اور l2 دونوں کی information ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں means اگر یا تو وہ l1 ہوگا یا l2 ہوگا تو دونوں کی information ایک ساتھ ہی add on کر کے دے دی جاتے ہیں کیونکہ point to point پر کہ اول آپ ایک ہی ٹائپ کا adjacency بنا پاؤ گے دو adjacency نہیں بنا سکتے تو اب یا تو l2 بنا ہوگے آپ یا l1 بنا ہوگے تو الگ الگ hello نہ بنا کر انہوں نے l1 l2 رکھ دیا ہے ایک ساتھ ہی اس کے اندر content ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس hello in adjacency ہے تو اس کی marking ہوگی آپ l1 چل جائے گی l2 کی ہوگی تو l2 بن جائے گی تو جو point to point hello ہے اس کو l1 l2 hello بھی کہا جاتا ہے means اگر آپ الگ الگ books کی اگر میں باتیں کرتا ہوں تو کہیں l1 l2 iah لکھا ہوا ہے کہیں point to point iah لکھا ہوا ہے تو میں نے دونوں ہی نام یہاں پر آپ کے list کرتے ہیں تو basically کیا ہوگے آپ کے باس کہ یہ تو ہوگئے آپ کے lan hello ٹھیک ہے broadcast mode پر چلنے والے اور یہ ہوگے آپ کے point to point پر چلنے والے بہت سیمپل سی بات ٹھیک ہے تو ایک مادر protocol ایسا جس کے پاس تین hello ہیں وہ کیول is is ہے اگر آپ recruiter ہیں تو آپ interviewوں پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ سے ہو سکتا ہے کہ interviewوں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی ایسا کونسا hello ہے جو sorry ایسا کونسا protocol ہے جس کے پاس تین hello ہو سکتے ہیں تو آپ سیمپل بتا سکتے ہیں yes is is the only protocol which are three types of hello اب تھوڑا سا اگر contents کے بارے میں بات کر لیں تو آپ کو بتائیں بہت interesting ہے is is پڑھنے میں بھی تو یہ جو hello messages ہیں اس میں کچھ contents ایسے ہیں جن کے اوپر گوڑ دینا ڈالنا ضروری ہے سب سے پہلے اگر میں بات کرتا ہوں تو جو major content ان میں آتا ہے سب سے پہلے circuit type اب یہ circuit type کیا ہے circuit type کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ کی جو adjacency ہے وہ l1 ہے یا l2 یا l1 l2 تو circuit type میں بیسیکل کیا آتا ہے آپ کا جو adjacency آپ maintain کر رہے ہو اس circuit type کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ l1 ہے l2 تو اس کے بارے میں لکھا ہوتا یہ field ہے hello کے اندر جو بہت ساری fields اگر میں پورا اس کو بنا ہوں تو بہت بڑی ویڈیو ہو جائے تو بیسیکل جو موٹے موٹے یا کیلے جو major components کے اس کے بارے میں یہ discuss کر رہے ہیں circuit type کا مطلب ہوگا یا l1 circuit ہوگا یا l2 circuit ہوگا یا l1 l2 circuit ہوگا اس کی information یہاں پر دی جاتی دوسر content کے اگر ہم بات کرتے ہیں source ID کا مطلب کی ہوگا source ID میں ہوتی ہے 6 bit system ID is 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 can there is a router ID is here you time or travel means here is a fix just like os wave hello match and hold match here is not here here can hold hold time if you hold time or if you don't to down declare to take back membership in how نیدر تک hello نہیں آسکتا اور کب تک اگر کتنے سیکنڈ تک میں اس نیبرشپ کو مینٹین کر سکتا ہوں اگر کوئی hello مجھے ریسیو نہیں ہو رہا تو basically whole timer یہ ہی انڈیکیٹ کرتا ہے اور یہاں بھی گیا ہے جو hello timer ہے اس کا three times جو ہوتا ہے وہ whole timer ہوتا ہے basically just like OSPF کی طرح ٹھیک ہے whole timer ہو گیا اس کے بعد آتی ہے PDU length PDU length کیا ہے جو آپ کا complete hello packet ہے اس کے پوری length کی value ہوتی ہے اس میں header سے لے کر اس کے جتنے بھی fields ہیں کیونکہ اس میں clvs یعنی tlvs اس کے ساتھ add کی جاتے ہیں اور وہ variable ہو سکتے ہیں تو بہت important feature آ جاتا ہے PDU length کا مطلب اس کے اندر اس content میں جتنا بھی header including header پورے packet کا size لکھا ہوتا ہے کہ بھائیہ یہ اتنا لمبا ہے یہ اس کی length ہے ٹیک ہے اس کے بعد آتی ہے بھائیہ آپ کی priorities priority کیا ہے basically آپ جانتے ہو اس پہ اپنے دیار بھی دیار پڑھا تھا تو دیار سیلیکشن کے لئے اس کے پاس priority تھی سیم یہاں پر ISIS کے اگر میں بات کرتا ہوں تو یہاں ہوتا ہے DIS designated intermediate system router تو اس کا کام بھی وہی ہے broadcast multi access کے اوپر اگر آپ بات کروگے تو بیہ میں میں DIS ہوتی ہے تو اس میں بھی وہی priority ہوتے ہیں جو دیار سیلیکشن کے لئے use میں آتی ہے یہ دیار کا ایک بہت مجھے دار فیچر ہے ISIS کا اس کے لئے ابھی next ویڈیو میں آپ اسے دیکھو گے جب ہم نیورشپ کے بات کریں گے تو DIS کس طریقے سے کام کرتا ہے کس طریقے سے select ہوتا ہے وہ شہاں پر آئے گی اس کے بعد آتی ہے lan id یہ lan id کی ہے lan id کی ہے basically ایک اب یہ مان لیجے جو آپ کا DIS ہے جو آپ کا designated router ہوتا ہے جب وہ select ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اپنے id کو announce کرتا ہے کہ آپ adjacency ہاں بنائیے گا تو ایک id بھیجتا ہے اسے ہم لوگ lan id کہتے ہیں یعنی کہ DIS ایک id جو اس کی local ہوتی ہے اور وہ اس کے اپاس آگے بھیجی جاتی ہے ٹھیک ہے جو اس کے اور other members ہوں گے ان کو announcement دیتا ہے کہ یہ lan id ہے اور اس کے تھو آپ leadership کو find out کر سکتے ہیں یعنی مجھے discover کر سکتے ہیں لیکن lan id کا field میں میں یہاں ایک تھوڑا سی اور بات بتا دیتا وہاں جو lan id کا selection ہے وہ normal broadcast multi access والے network سے تھوڑا سا الگ lan id وہاں پر ہوتے ہیں لیکن DIS کے لئے نہیں ہوتی وہاں یہ ہوتا ہے جو دونوں interfaces ہیں جس ki ip address ہوتا ہے اس ki lan id ڈال جاتی ہے تو جب ہم نیور discovery کو میں دکھاؤ ہوں آپ دونوں الگ الگ طریق اس lab میں تب کو lan ڈی 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 سائن کرتے ہیں اس میں جو important چیزیں ہوتے ہیں وہ سارے contents hello کے contents کیا ہوتے ہیں و tlv کی طریقے سے ہوتے type length value means type کا مطلب ہوگا کس type information یہ ہے just like authentication 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 کی اگر بات کریں تو neighbors اگر آپ authenticate کر کے رکھنا چاہتے تو tlv ہوگی جو hell ہیں tlv کا concept نہیں ان کے fix field ہیں یہ پر یہ variable ہے الگ extension کے ساتھ tlv کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آنے والے سمیں میں اگر کوئی changes آتے ہیں تو آپ کو بس کیا کرنا ہے اس پورے format کو دوبارہ سے نہیں لکھنا کسی packet کے header کسی packet کو redesign نہیں کرنا بس آپ کو کیا کرنا ہے ایک information piece جو اس پرانے message کے ساتھ add ہو جاتا ہے تو is 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 آیٹم ہے اگر آپ کوئی نئی technology add ہوگی تو پھر اس کو نئی طریقے سے دوبارہ سے redesign restructure کیا جائے گا is 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 مگر کوئی نئی technology آتی ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کی TLV کو add کر دی جائے اور آپ کی بات بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو میجر TLV ہیں جس like authentication ہو گیا یہ ایک بہت important TLV ہے مطلب آپ نیبر شپ کو سٹرونگ کرنا چاہتے تو یہ ایک ہے area ID TLV میں کیا ہوتا ہے جس سے وہ سوڑز ہو رہا ہے مطلب جس سے وہ جا رہا ہے وہ کس area کے اندر ہے اس کے آئیڈیا پر list ملٹیپل areas بھی ہو سکتے ہیں ملٹیپل areas میں بات کر سکتے ہو تو یہاں پر ایک ہی ساتھ میں multiple area ڈیز بھی آپ لے کر جا سکتے ہو اس پر کے ساتھ نہیں ہے یہاں کہ multiple area ڈیز کیا ہوگا جب آپ area migration کرتے ہیں future مگر آپ area migrate کرنا پڑ رہے تو اس کو کوئی بھی problem نہیں کیونکہ وہ پہلے سے area ڈیز کے پاس ایک option ہے کہ multiple area ڈیز ایک ساتھ carry کر سکتے بلکل information piece is neighbor یہ بلکل اس پر ہے آپ کے جتنے بھی neighbor ہوتے ہیں list جیسے ہاں neighbor list ہوتی ہے اس پہ fellows میں بھی تو یہ پر بھی TLV LX رکھئے تو IS IS کے جتنے بھی neighbors ہوں گے یہ اس کے اندر list بنا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ exchange گر ip interface address protocol support basically protocol support TLV یہ extension جیسے ہم ابھی extension کے بات کر رہے مجھے یاد آتی ہے rfc 1195 rfc 1195 میں آپ دیکھ ہو گئے جو ip ki support means integrated IS IS جو ہے rfc 1195 میں لکھا گیا ہے اور وہاں پر ESTLV کو launch کیا گیا تھا protocol support کا مطلب ہو گیا ipv4 and ipv6 یہ اس کے ساتھ attach ہو کر چل دی ہے اس سے extension ہے IS IS clnp to ipv4 तो आप protocol support क्या बताती है protocol बताते कि CLNP पर भी चल सकते हो और ip पर चल सकते हो या to clnp पर चलना है तो ip पर चलना है तो दो पर चलना है तो protocol address क्या होगए वो 32 bit IP address वो या IP v6 आड्रेस वो जो होते interface वो वहाँ पर उसमे feed के जाते है और आगे बेज दे जाते है ठीक है क्यांकि बेसिकली ये दौनों जो TLVs है बाद करते है तो ये पाच्चे जो चीजे है ये important है ISIS के message के बारे में जो थोड़ा सा OSPF से अलग है डीटेल में कब देखे जब नेबर बनाएं अब आगे बनाने के बाद आपको ये अब चीजे दिखा ही देंगी तो जब में आपको तब थोड़ा से इन को बारे में दुबारा से देखे और आपको ये जाए तो इस वीडियो में रखते हैं इतक नेक्स वीडियो हम पढ़ेंगे जो अलग जो मेसेज है CSNP BSNP और PDS जो है उनके बारे में अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा दी समझ में आगा और फिर हम इसकी टर्मिनलोजी पर बात करेंगे विद्द तो इस वीडियो आपके लिए बहुत हल्फुल रहेगी ठीक बाकि अगर कोई भी आपको इस वीडियो आता है तो आप मुझे मेल कर सकते ठीक मेल कर सकते और वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं महाँ को एरी पोस्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो में यहीं तक और फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू सो मच